بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید ہے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیر گیت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کو تھم نل سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لوگ کس طریقے سے اسلامی واقعات بنا کر کتنے کتنے زیادہ پیسے جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں اگر دیکھیں اس کو چھاپنا ویسے بولنا تو نہیں چاہیے کیونکہ وہ کمار ہیں حلال پیسے جو ہے وہ کمار ہیں وہ محنت کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ جوبز پر جاتے ہیں وہ اسی طرح گھر بیٹھ کے آرام سے کمارے ہیں انہوں نے بلکل یوٹیوب کو فل ٹائم بزنس بنایا ہوگا ہے یا فل ٹائم وہ اسی کو ہی دے رہے ہیں اور گھر بیٹھ کے وہ آرام سے کمارے ہیں لیکن آرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں بس یوٹیوب کوئی ان کو کوئی جادو آتا ہے جو وہ جادو کرتے ہیں اور یوٹیوب سے ان کو پیسہ آ رہا ہے تو بلکل ایسی بات نہیں ہوتی آرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا آرام کا مطلب آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹرائول نہیں کرنا پڑتا جیسے اگر آپ لوگ کہیں فیزیکل جوب کرتے ہیں جیسے کہیں ٹیچنگ کرتے ہیں کسی آفیس جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو جانا پڑتا ہے وہاں سے پھر واپس آنا پڑتا ہے چھٹی آپ لوگ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو یہ کام جو یوٹیوب کا ہے یا آپ لوگ گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں اور پیسہ بھی اس میں ڈبل ہے ابھی تو یہ ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں لیکن کسی کو جوب نہیں مل رہی ہوتی اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ دس ہزار پندرہ ہزار اس طریقے سے اس سے زیادہ پیسے جو ہے وہ کم ہی ملتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ میکسیمام اگر کر لو تو تیس ہزار تک چلے جاتے ہیں لیکن آج کل ٹائم ایسا آگیا ہے کہ تیس ہزار میں گزارہ کرنا بالکل ناممکن ہے تو اگر آپ لوگوں نے پیسے کمانے ہیں زیادہ پیسے کمانے ہیں آسان کام کرنا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب کی طرف آ سکتے ہیں ابھی اسلامی واقعات کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو اپنا فیس نہیں لانا بہت سارے لوگ کیمرہ شائع ہوتے ہیں یا ان کو پرمیشن نہیں ہوتی اپنا فیس شو کروانے کی اپنا شو ریویل نہیں کر سکتے تو وہ لوگ کی کام جو آواز ریکارڈ کر کے جو کام ہوتا ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو صرف اپنی آواز ریکارڈ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں آواز ریکارڈ کرنے میں یا آپ کی آواز دنیا تک جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی اس پہ اسلام کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم یا کوئی غیر مرد آپ کی آواز نہیں سنسکتا ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کی اسلام میں بھی کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے تو آپ لوگ اپنی آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے پکچر ویڈیوز آپ لوگوں کو فری میں مل جاتی ہیں انٹرنیٹ پر ہر چیز اویلیبل ہے بس آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی ابھی میں آپ لوگوں کو ایک چینل بتاؤں گی جس کی ویڈیوز کم ہیں مطلب سو سے زیادہ ہیں لیکن دو سو سے کم ہیں اور اس کے آپ لوگ سبسکرائبرز بھی دیکھیں گے اس کے آپ لوگ ویوز بھی دیکھیں گے اور آپ اس لوگوں کے چینل کا کونٹینٹ بھی دیکھیں گے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ سیم اسی طرح کا کونٹینٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کونٹینٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ لوگ انہی کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیا کریں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر یہاں یوٹیوب پر آ کر میں نے ایک چینل اوپن کر لیا ہے اسلامیک لائف سائیکل اس کو آپ لوگ بھی جا کر سرچ کر سکتے ہیں ان کے پہلے تو آپ لوگ سبسکرائبرز دیکھ لیں تین لاکھ گیارہ ہزار ان کے سبسکرائبرز ہیں اور ان کی ویڈیوز ابھی تک ایک سو پچاس بھی نہیں ہوئی ہیں یعنی دیر سو ویڈیوز بھی ان کی نہیں ہوئی ہیں انہوں نے ون فورٹی سیون ویڈیوز ابھی تک لگائی ہیں ان کا ہم اب آؤٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ چینل انہوں نے دو ہزار اکیس میں اپنا بنایا تھا اور دو ہزار اکیس میں ابھی تک ان کی ایک سو پچاس ویڈیوز بھی نہیں ہوئی پھر بھی ان کے تین لاکھ گیارہ ہزار سبسکرائبرز ہیں جو کہ ایک ہیوج ڈیجٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے دو دن پہلے انہوں نے ویڈیو لگائی ہے اچھا یہاں پر میں بتا دوں ڈیلی ویڈیوز بھی یہ نہیں لگاتے ٹھیک ہے ڈیلی ویڈیوز یہ نہیں لگاتے دو دن پہلے کی ویڈیو ہے اور اس پر بتیس ہزار جو ہے ویوز آ چکے ہیں اب تک اور آگے آئیں گے بھی اور یہاں پر اگر آپ لوگ ان کا تھم نیل دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت تھم نیل بنا ہوا ہے سمپلی ایک پکچر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے ٹاپک کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ پکچر میں آپ لوگوں کو ہزار دفعہ بتا چکی ہوں پنٹرسٹ پر آپ لوگوں کو بہت ایزیلی مل سکتی ہیں اگر یہ دیکھیں حضور کے اباؤ اجداد کی زندگی اب جیسے یہ ٹاپک ہے یہ آپ لوگوں کو اب یہی ٹاپک پر اگر آپ لوگوں نے ویڈیو بنانی ہے تو وہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ لوگ اسی ٹاپک پر انہی ٹاپک کو لے کر کس طریقے سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اب ان کی ایک ویڈیو ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آواز ایدر ہم ان کی ویڈیو کی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ سمپلی دیکھنے کے کس طریقے سے انہوں نے بطلب یہ دیکھیں پکچرز لگائیں ہوئی ہیں کئی کئی پر ویڈیوز بھی انہوں نے یوز کی ہوئی ہیں لیکن موسٹلی جو ہیں ان کے ویڈیو میں جو ہے پکچرز لگی ہوئی ہیں یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچرز جو ہیں یہ اے آئی کی بنی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے خود نہیں بنائیں انہوں نے پرنٹرز شغیرہ سے اٹھائیں ہوئی ہیں تو کچھ اس طرح کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور پیچھے اپنا وائس آور کیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں بحلول دانا دیوانا کیسے بنیں اس پر بھی پچاس ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہیں مطلب اچھے خاصے یہ ایک ایک جو ہے ویڈیو سے یہ لاکھ کے قریب آرام سے کم آ رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک منت پہلے کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان پر دو لاکھ ایک لاکھ پانچ لاکھ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ابھی تری منت پہلے کی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ٹو پوائنٹ فور ملین ویڈیوز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی ملاقات کا واقعہ ٹھیک ہے سیرت النبی سے یہ انہوں نے لیا ہوا ہے سیرت النبی کی آپ لوگ ایک بک لینے اور اس میں آپ لوگ کہانیاں بنا کر سوری بنا کر نہیں کہانیاں پڑھ کر آپ لوگ ایک اچھی خاصی ویڈیو جو ہے بنا سکتے ہیں اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا مطلب پتار کس طریقے سے انہوں نے ویڈیو بنائیے تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ سے انہوں نے فری میں اٹھائیں ہوئے اور یہ ایک ہی ویڈیو ہے سہرہ ہی زیادہ تر دکھا رہے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل دیگی تو انہوں نے سہرہ اور اس طرح جنگلات کے علاوہ کوئی تصویر نہیں کی جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ گناہ ملتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے آگے اس طرح کی تصویریں بھی یوز کی ہوئی ہیں کی چیزیں آپ لوگ بھی اس طرح سے اٹھا سکتے ہیں اب آپ لوگوں کے پاس مسئلہ آتا ہے کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز کس طرح بنائیں کونٹینٹ تو ہمیں مل گیا ہے لیکن کونٹینٹ کے اندر جو بولنا ہے وہ ہم کس طرح سے بولیں ہم کہاں سے ڈھونڈے تو وہ اب چل کے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ کہاں سے لینا ہے کوئی بک وغیرہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں ادھر کوئی ایک ٹوپک جو ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں چلیں یہ ہے ہجرت حبشہ کا واقعہ ٹھیک ہے اس ٹوپک کو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا ٹروم پر آپ لوگوں نے آنا ہے چیئر جی پی ٹی آپ لوگوں نے لکھنا ہے سب کو بتا ہے چیئر جی پی ٹی کا یہاں پر آپ لوگوں نے آنا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے لانگ سٹوری آن ہجرت حبشہ کا واقعہ ان اردو اب اس نے مجھے یہ سارا واقعہ جو ہے اپنے الفاظ میں بنا کر دے دیا ہے لیکن یہ بہت چھوٹا ہے یہاں پر میں لکھوں گی مور انفرمیشن آن دس ٹوپک ٹھیک ہے میں لکھوں گی تو یہ مجھے اور بھی اس ٹوپک کے حوالے سے بتا دے گا تو جتنا آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا آپ لوگ یہ لکھتے رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کو آگے انفرمیشن دیتا جائے گا یہ رکے گا نہیں جب تک آپ لوگ اس سے اس واقعے کے بارے میں انفرمیشن لیتے رہیں گی کہ آپ لوگوں کو دیتا رہے گا ابھی یہ جتنا لکھے گا اس کے بعد میں پھر دوبارہ اگر لکھوں گی کہ مجھے اور انفرمیشن چاہیے تو یہ مجھے اور بھی انفرمیشن اس کے بارے میں نکال دے گا تو آپ لوگ کانٹینٹ اس بندے کا لیں وہ بندہ جو ٹوپک بتا رہے ہیں آپ لوگ وہی ٹوپک یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی کی مدد حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اور مجھے بتا دیا ہے ابھی اگر میں ایتر لکھوں مور یونیک انفرمیشن تو یونیک انفرمیشن آن ڈس ٹوپک تو وہ مجھے یہ یہاں پر آ کر اور بھی بتا دے گا رکے گا نہیں تو یہ دیکھیں گے اس نے لکھنا شروع کر دیا ہے تو چیٹ جی پی ٹی سے آپ لوگ ایزی لی جو ٹوپک ہے اس کے بارے میں آپ لوگ یہاں سے جو کانٹینٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ سارا کاپی کریں نوٹ پیٹ پہ جا کر آپ لوگ اس کو وہاں پر پیسٹ کر دیں اور وہاں سے پڑ پڑ کے اپنی آواز کو ریکارڈ کر دیں اس کے بعد پکچرز اور ویڈیوز آپ لوگوں کو پتہ ہے پکزا بے پکزلز اور بہت مکس کٹ اس طرح کی فری ویب سائٹس دھیروں دھیر پڑھیں ہوئی ہیں جہاں سے آپ لوگ فری کی پکچرز فری کی ویڈیوز اٹھا سکتے ہیں لیکن بس یہ کرنا ہے کہ ان پر آپ لوگوں نے جب ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو ان پر ایفیکٹس وغیرہ جو میں آپ لوگوں کو ہر اس میں بتاتی ہوں کہ ایڈیٹنگ کے وقت ان کے اوپر ایفیکٹس فلٹرز وغیرہ آپ لوگوں نے لازمی لگا دینے تو یہ آسان سا کام ہے آپ لوگ بھی ان کی طرح وائرل ہو سکتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے لوگ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ سننا پسند کرتے ہیں ان کی ویوز آپ لوگ دیکھ لیں کہ کتنے کتنے ان کی ویوز آ رہے ہیں ملینز میں اور لاکھوں میں ان کی ویوز ہیں اور یہ اچھے خاصے پیسے جو ہے کہ کم آ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں اب پانچ مہینے پہلے کی ویڈیو ہے جس میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے کیونکہ بچپن سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کتابوں میں سنتے آ رہے ہیں کہانیاں سنی ہیں واقعات پڑھے ہیں اس پہ بھی ان کے 1.4 ملین ماشاء اللہ ویوز ہیں نیچے آ جائیں تو اس سے ان کے بیچ میں ایک ویڈیو ہے جس پر ان کے ساڑھے سات لاکھ ویوز ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو ہے دو دن پہلے کی تو اس پر یہ ہے کہ حضرت محمد اور بیو بی حلیمہ سعیدہ کا واقعہ سوری سادیا کا واقعہ ٹھیک ہے تو اس پر ان کے 3.2 ملین ویوز ہیں اس طرح کی جو سٹوریز ہیں آپ لوگ اپنی اردو کی بکس میں جو آپ لوگوں کی سکول میں جو کتابیں ہوتی ہیں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ویوز ان کے ما شاء اللہ اتنے زیادہ ہیں تو یہ اس لیے ہیں کہ یہ محنت کرتے ہیں کہ آرام سے بیٹھے کوئے نہیں ہیں آپ لوگوں کو بندہ بتاتا ہے آپ لوگ محنت کرتے ہی نہیں ہیں ایسے آپ لوگوں کو بھل اس فیس کا نہیں ملے گا تو انہوں نے دوہزار اکیس میں جسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے چینل بنایا تھا اور ان کو اس ٹائم پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح وائرل ہو جاؤں گا اس طرح سے میں کماؤں گا تو یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی اس طرح سے چینل بنا کر اچھے خاصے ویوز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے مجھے اجازت دیں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ